اسلام علیکم جی زور کا جوڑی ایف سپیشل میں حافظ محمد عمران آپ سب کو خوش آمدد کہتا ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اللہ تعالی آپ کو ایسی بہت سی عیدیں دیکھنا نصیب کرے اور پاکستان کے لیے یہ عید خوشیوں کا باعث ہو پاکستان کے لیے عید امن کا باعث ہو تعمیر اور ترقی اس عید سے پاکستان کو اللہ کی رامتوں سے ملے اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کے لیے اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے یہ عید کا پیغام ہے اور یہی ہم عید کے موقع پر جب خوشیاں بانٹنے کی بات کرتے ہیں تو خوشیوں والی باتیں بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر جب ہم کھیلوں کی باتیں بات کریں گے تو کھیلوں کی دمائی شخصیات آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے آج کے اس عید سپیشل زور کا جوڑ میں آپ کے ساتھ ہوں گی ان کی عید کیسی گزرتی ہے اور ان کی عید ایک عام پاکستانی سے کیسے مختلف ہوتی ہے یہ پاکستان کی نمانگی کرتے ہوئے اپنے زندگی کے مختلف برسوں میں پاکستان سے باہر جب رہے تو اپنے اہل خانہ کو کتنا ان کی کمی محسوس کرتے رہے اور یہ پاکستان سے باہر عید بھی کیا صرف نماز عید تک ہی محدود رہتی ہیں یا کھلاری کچھ اور بھی کرتے ہیں تو آج کے اس عید سپیشل شو میں جو کہ جب میں آپ کو مہمانوں کا تعریف کرواؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عید سپیشل شو سے زیادہ کون سا شو لگ رہا پاکستان ٹیم کے ہاکی ٹیم کے سابق کپتان جاناب ریحان برڈ صاحب السلام علیکم برڈ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ اور اشنا سوہل ٹینس پلیر اور ابھی 23 مارچ کو انہیں تمغہ امتیاز بھی ملا السلام علیکم اشنا بہت بہت شکریہ عید مبارک آپ کو اور کومن ویلڈ گیمز میں اگر پاکستان نے گولڈ میڈل جیتا تو پہلا گولڈ میڈل تھا اس کومن ویلڈ گیمز میں جس میں پاکستان کا سب سے جلالی پرچم بلند ہوا پاکستان کا تلانہ جب پڑا گیا تو وہ کون سے کھلاری تھے وہ تھے جناب نوح دستگیر بچ صاحب پیٹ لفٹر اسلام علیکم نوح دستگیر بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ تینوں جب بیٹھے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ عید شو سے زیادہ کشمیر شو ہے اور جناب ہمارے سامنے بالکل سجاد تافو صاحب عید مبارک جی خیر مبارک بہت بہت شکریہ یہ گٹار بچتا بھی ہے جی بچتا ہے کیسے کیسے بچتا ہے سجادتہ کیا بہت شہر طاقت کیا بہت شہر طاقت سجادتہ بہت شہر طاقت سجادتہ اس پینش سجادتہ اچھا جی ریحان صاحب یہ گٹار بچا ہے یہ بیرون ملک دوروں پر جب ہوتے ہیں یہ چھوٹے موٹے گانے بانے گاتے رہتے ہیں کھلاڑی آپس میں کوئی گٹار گون تھا آپ کی ٹیم میں کوئی بجاتا تھا اچھا گٹار نہیں گٹار تو نہیں کوئی بجاتا تھا لیکن ٹیم میں ریفنیٹلی ایسے پلیئرز ہوتے ہیں کہ جو گانا بھی گاتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ جب ٹور پہ ہوتے ہیں تو آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے آپ اپنی ٹیم کے اردگرد ہی ہوتے ہیں اور وہ ہی آپ کی فیملی ہوتی ہے وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی اس طرح رہا جائے کہ جیسے ایک فیملی رہتی ہے اور سب بھائی کٹھے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں ہماری طرح کے تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں ہماری طرح کیسے مراد آپ سب سے شرارتی ہیں؟ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں اور یہی ایک خوبصورتی ہے کسی بھی اچھی ٹیم کی اور ایسی ٹیم میں ہی ریزلٹ لاتی ہیں جو پہلے ٹیم ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان گرگے کیونکہ جب تک آپ کی جو ٹیم ایونٹ ہے یا ٹیم گیم ہے اس میں اگر آپ کی ٹیم میں ایک بھائی چارہ اور ایک ٹیم نہیں ہے اتحاد نہیں ہے تو وہ ٹیم پرفارم نہیں کر سکتی پاکستان سے باہر ایدیں گزری ہیں اور جب کبھی بھی پاکستان سے باہر ہوئے آپ پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے تو گھر والوں کی کمی محسوس ہوتی ہیں؟ بے شمار ایدیں ہماری باہر گزری ہیں اور جس ایرہ میں ہم لوگ کھیل رہے تھے تو اس وقت تو میرے خیال سے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے جو پلیئر سے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ گھر میں ٹائم دے سکیں کیونکہ سال کے اندر چھے چھے سات سا ٹورز ایسے ہوتے تھے اوپر نیچے چھے سات ٹورز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں نہیں ہیں؟ بلکل ایسے ہی ہے اور ان چھے سات ٹورز میں ڈیفنیٹلی پندرہ بیس دن کا کیم بھی لگتا تھا اس کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور جب ہم باہر ہوتے تھے اور اید آتی تھی تو کافی میس بھی کرتے تھے گھر والوں کو اور اس جو چیزیں ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہم لوگ صبح اگر اید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہوتی تھی اس جگہ پہ اس ملک میں تو وہ ہم لوگوں کو اس کا وہ فیل نہیں ہونے دیتی تھی کہ آپ ملک سے باہر ہیں انہوں نے اپنے گھر کھانے کرنے اور ہمیں باہر لے کے جانا یہ چیزیں کرنی تو ایک جو پاکستانی کمیونٹی ہے کسی بھی ملک میں جب بھی یہ پاکستان کی ٹیم ہوکی ہو کرکیٹ ہو ٹینس ہو ویڈ لفٹنگ ہو کوئی بھی ٹیم پاکستان کی وہاں پہ جائے تو ہمارے پاکستانی بھائی آگے کھڑے ہوتے ہیں پاکستانی بھائی آگے کھڑے ہوتے ہیں یہ نو سے بھی جانیں گے یہ تو ٹیم گیم کی بات ہے اوشنہ آپ نے تو اکیلے ہی ہونا ہوتا ہے جب آپ ہوتی ہیں کسی بھی اپنے ٹور پہ پاکستان سے باہر تو آپ تو دس لوگوں کو دس ساتھی پلیرز کو اکٹھا نہیں کر پاتی ہوں گے تو آپ کا وقت کیسے گزرتا ہوگا پھر جب وہاں پہ آپ کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا وہاں پہ اگر آپ کی کوئی پاکستان کی کوئی لوگ ہیں تو وہ بہت اکومدیٹیف تھے مجھے آدھے بیل جیم میں ایک دفاہ میں گئی تھی تو وہاں پہ تو وہاں پہ تو وہاں پہ ٹین پیپل لیکن ادھر کو کچھ فاملی تھی جنہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تو سپین میں بھی ایسی تھا میری ایسی کچھ ایدیں گزری ہوئی ہیں تو یہ کام ہوئے کہ مجھے ٹیم ٹور کبھی جو پاکستان کو ریپیزنٹ کرنے والا ایونٹ ہے اس میں کبھی ہم اید باہر ہوں بہت ایسی اللی جو میرے اپنے ٹورز یا ٹورنیمنٹ ہوتے تھے تو اس میں مطلب زائرہ فاملی کو مس کرتی تھی اور لیکن وہی بات جسے رہان بھائی نے کہیے کہ وہاں پہ آپ کو پاکستانی لوگ اس چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے اسپیشلی ایسی اللی کھلاری کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور وہ اون کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی آپ کو اس چیز کی کمی فیل نہیں ہوتی جب آپ باہر ہو تو نودہ سگیر بٹ ساب آپ اید والے دن زیادہ پریکٹس کرتے ہیں نماز کے بعد نماز سے پہلے بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور شام میں بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ اید جو ہے وہ ٹریننگ کر کے بناتے ہیں اور حاصل طور پہ بڑی اید بڑی اید تو آپ کا اید والے دن بھی آپ کے والے صاحب چونکہ آپ کے اوپر بڑی گھری نگاہ رکھتے ہیں ٹریننگ کے معاملے سے تو ان کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلی دیوٹی یہ ہوگی کہ نو کو دیکھیں ان کی ٹریننگ کتنی ہے دراصل جب ہم چھوٹے تھے تب تو وہ ہمیں کیونکہ ہم کھیلنا کھوٹنا بھی ہوتا تھا تو وہ ہمیں جو نماز سے پہلے ہی ٹریننگ کروا لیتے تھے فجر کے وقت تاکہ یہ اس کے بعد جو اید یعنی کہ ٹریننگ کی چھوٹی نہیں ہے اید والے دن پر جی بالکل وہ تو کبھی بھی نہیں ہمیں ملی ایون کہ جب ویکلی جو جمعہ والا دن ہوتا ہے اس میں بھی ایک جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی جو آنا وہ کھا جاتے ہیں اچھا جمعہ والی بھی کھا جاتے ہیں سجاد تابوسا آپ تو اید والے دن گٹار جیادہ پچاتے ہوں گے پھر ظاہر ہے اپنے پاس سر ہے تال ہے آئی 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 فلموں کا میوزک دیا ہے چھے سو فلموں کا جو گانے گوائیں ہیں میڈم نور جہان سے وہ وقت یاد آتا ہے گھر پہ میوزک کا زیادہ مزا آتا ہے کھانے تو ہوتے ہی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی کام ہے پڑتا ہو بھی کچھ شاعری کا بھی شوق ہے ان چیزوں کا تو آج کیا سنائیں گے ریحان بھٹ ساب بہت میوزک پسند کرتے ہیں آج یہ پنجابی گانا ہے بلکہ آج پہلا دن آپ کے چینل سے ریلیز ہو رہا ہے سمجھے چھے سنائیں پھر وہ میں نے بنائے کسی نے ماہی کسی نے ڈھولنے کسی نے یار بنائے میں بنائے کسی نے جا کے ماہی مرنے پڑتا ہو بھی اپنا ٹچ ہے یہ میں نے یہاں تو لاسٹ ہی نوروے میں گیا تھا اچھا پسند کرتے ہیں کہ تو ریلیز ہو جے کسی نے مہی کسی نے ڈھولنے کسی نے یار بنائے میں بنائے کسی نے جا کے ماہی مرنے میں بنائے مرنے موسیقی 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 نہیں ہیں اب تو ہم ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہیں ادھر سے بھی نکل گئے ہوئے ہیں تو جب آپ کھیلتے تھے آپ کے ذہن میں یہ ہر وقت رہتا تھا کہ ہم نے اس سے اوپر جانا ہے بہتر کرنا ہے فائیو فورت جی بلکل حافظ صاحب کوئی بھی پلیئر ہو اور وہ اپنے پاکستان کی طرف سے کھیل رہا ہو تو وہ بہتری کی طرف ہی سوچتا ہے اور ہماری کوشش یہ تھی اور سب سے بڑا جو ایک ہمارے ایک بیج کے اندر تھا جس میں میں تھا سوہیل عباس تھا وسیم تھا سکلین تھا سلمان اکبر تھا شکیل عباسی تھا یہ ایک ایسا بیج تھا کہ یہ سارے ہی پلیئر نامی گرامی تھے اور ان کا جو سب سے بڑا ایک پرابلم تھا کہ ہم جب بھی کسی سے ملتے تھے پرانے پرانے اولمپین سے اپنے ہمارے سینئرز جو ہیں تو وہ ہمیں ایک ہی بات ٹانٹ کرتے تھے کہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں جیتے آپ کے ان ایشنگیم سر پہ تھی اور ایپٹ آباد میں کیمپ لگا ہوا تھا تو ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور ہم لوگ بیٹھے تو کوئی کہتا تھا کہ شکیل عباسی ہی کپتان ہوگا کوئی کہتا تھا سکلین کپتان ہوگا کوئی کہتا تھا سویل عباس کپتان ہوگا تو ہم سب اکٹھے بیٹھے ہم نے کہا کوئی کپتان نہیں ہے اس ٹیم کا یہ ٹیم کیونکہ ہم اب باتیں سن سنن کے نا کے جی ہمارے جو ہمارا جو ایک ٹائم ہے اس میں آپ کو کوئی وکٹری ہیں بڑی وکٹری آپ کو نہیں ملی تو ہم سب اکٹھے بیٹھے اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں اس ٹیم کے سارے ہی کپتان ہیں اور ہماری طرف سے کوئی بھی کپتان بن جائے آہ ڈیزن میٹر تو ہمیں یہ یہ جو ایک ہمیں ایک سوال کیا جاتا ہے یہ اب دور کرنا ختم کرنا یہ ایشن گیم جیت کیا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور وہ ایشن گیمز ہم لوگ جیت کے گولڈ میڈل ہم لوگ جیتے اس ایشن گیمز میں اور جس ڈرامائی انداز سے وہ بھی اپنی طرز کا ایک منفرد میٹھے بلکل بلکل جس ڈرامائی انداز سے ہم سمی فائنل کوریا کو جیتے وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ میرے خیال سے ابھی بھی ویڈیوز ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم وہ میچ جیتے تھے تو میرے خیال سے تمام پلیئر رو رہے تھے گراؤن کے اندر کہ پلینٹیس شوٹ آؤٹ کے اوپر آ گیا اور سلمان اکبرنیک سٹوک روک بھی لیا اور وہ ڈسالاؤ ہو گیا اور اس کے بعد جا کے پھر ہم اس نے دوبارہ روک لیا اور ہم لوگ وہ سمی فائنل جیتے اور فائنل میں ملیشیا کے ساتھ ہمارا فائنل تھا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جب نکل جا رہے تھے تو ہم اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم لوگ میچ جیت چکے ہوئے تو یہ ایک انر فیلنگ تھی اور وہ ہی ہوا ہم گئے ہم بڑے ایزی لی ٹو زیرو ملیشیا کو فائنل جیتے اور وہ گولڈ میڈل ہم لگتے ہیں وہ بہت شاندار علمات تھے مجھے آج بھی کہ دو ہزار دس میں آپ جیتے واپس آئے آپ اور لوگوں نے بہت اس کا جشن بھی منایا جشن بھی منایا اچھا اس نے عید کے موقع پر اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو کچھ خود بھی پکانے میں بھی کوئی دلچسپی ہے آپ کی یا پھر کہتے ہیں کہ بھوکا لائے رہے نہیں بہتر ہے ویسے کشمیر شو میں یہ ایسا ہو نہیں سکتا نہیں میں کوکنگ کا بلکہ شوق رکھتی ہوں اور میں پکا بھی سکتی ہوں مطلب کافی مومنٹس باہر ہوئے جب مجھے خود مطلب کامی ہوئے باہر کا کھانا بھی لیکن میں بنا سکتی ہوں اگر میں باہر رہوں اور مجھے بنانا پڑے وہ سر پہ آئے تو آئی کن ڈو اٹ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ پانچ سال پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کوکنگ شروع کیا اور کوئی ایک پتہ نہیں آپ نے بریانی کا ذکر کیا تھا یا پتہ نہیں کس چیز بریانی کا ذکر ابھی بھی میں اس بہت اچھی بنا سکتی ہوں اچھا اچھا سلیں جی یہ کھاتے ہیں بریانی لیکن یہاں پر وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں اور دورانے وقفہ جانیں گے کہ اس کی کیا خاص چیز ہے کہ بہت اچھی بریانی کیسے بنتی ہے زور کا جوڑ عید سپیشل میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ان نامور کھلاڑیوں سے جنہوں نے بین القوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کی عیدیں کیسی گزرتی ہیں نو دستگیر بٹ سب یہ اور کچھ نہیں تو کم از کم جتنا ہمارا سیٹ ہے نا اس کا وزن یہ اٹھا سکتے ہوں گے بلا شبہ اگر کہا جائے بٹ سب میکسیمم ویٹ کیا اٹھایا آپ میں میں نے ابھی تک جو ویٹ جو میکسیمم اٹھایا وہ فور ہنڈرنٹ ٹونٹی گیجیز ہے چار سو بیس کلو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادہ فنکاری کرنے کوئش کرے تو آپ اس کو یوں بھی پک اٹھا لیں گے نہیں ایسی ہر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اسی نہیں کرتے ہیں کیونکہ سپورٹسمن اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو زور اس کو قابو میں رکھتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو زور دیا ہے تو آپ کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے نہ کہ انسانوں پر استعمال کرنا چاہیے انسانوں پر استعمال کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان سے باہر جب ہوتے ہیں کھلاڑی تو جو وہاں پر کسی بھی ملک میں ہوں آپ تو جو مقامی لوگ ہوتے ہیں پاکستانی ہوتے ہیں وہاں پر پاکستان کمیونٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خیال کرتی ہے آپ جب کبھی بھی باہر ہوئے ہیں پاکستان سے ان دنوں میں کہ جب عید کا موقع ہو تو آپ کا کیسا وقت گزرائے جب کبھی بھی ایسا ہوا ہے عید پر تو بہت کمی ایسا مطلب کوئی موقع بنائے کہ ہم باہر ہوں کامپیٹیشن پر ہوں لیکن ویسے اگر پاکستان کمیونٹی کی موقع پر بات کیجئے تو نوڑاوٹ وہ بہت ہی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہی پاکستان کو مطلب جانتے ہیں یہاں پر رہنے کی امیت جان سکتے ہیں کیونکہ جب میں کامپیٹیشن پر ریپیزنٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ جب میں جیتا تھا تو یقین مانے مجھے اتنی دافت پاکستان بھی نہیں ہے جتنی یوکے میں وہاں پہ صرف ایک دن میں بیٹھے بیٹھے آگی تو بلکل وہاں پہ جو کمیونٹی وہ بڑا پیار کرتی ہیں اور جب بھی مطلب ہم انٹرنیشنلی پرفارم کرنے جاتے ہیں تو اب تو پہلے اتنا نہیں تھا سوشل میں سوشلائز نہیں تھا لیکن لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں کمپیٹیشن کے ٹائم کمپیٹیشن کے وقت ساتھ بھی دیتے ہیں ریحان صاحب یہ جو باہر جب کبھی بھی جاتے ہیں یہ جو شائقین وہاں پر آتے ہیں یہ قصد تک آپ لوگوں کے لیے جو وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تحریک کا باعث بنتے ہیں ان کو جتنے آئے ہوتے ہیں بلکل دیکھیں آپ اگر جب آپ اندر کھیل رہے ہیں اور باہر کراؤڈ آپ کو چیئر کر رہا ہے تو اہمی تو نہیں یہ کوئی چیز بنی ہوئی کہ آپ ہوم گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں کسی بھی کسی کی بھی ملک میں جا کے کھیلتے ہیں تو ہوم گراؤنڈ کا جو ایک پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر وہ وہ کراؤڈ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو چیئر کر رہا ہوتا ہے اور آپ سے امیدیں بہت زیادہ لگا کے رکھتا ہے وہ کہ یہ جیتیں گے تو یہ ڈیفنیٹلی کسی بھی پلیئر کے لیے ایک ہونسلہ آفزائی کی بات ہے کہ جب کوئی باہر آپ کو کوئی بھی بک اپ کر رہا ہے چیئر کر رہا ہے اور آپ کا سٹیڈیم فل جو بڑا پیکٹ ہے اور وہ آپ اندر کھیل رہے ہیں تو وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک ایکسٹرا پاور پیدا کرتا ہے تو یہ ایک بہت بہت موٹیویشنل بات ہے کہ جب کوئی بھی باہر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ کو چوئیر کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو پلیئر جو گراؤنڈ کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ویسے ہی ایک پاور آ جاتی ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے آپ نے ابھی اشنا جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو بریانی کا ذکر ہوا کوئی سنا ایک کیمپ میں آپ نے بہت ہی شاندار قسم کی بریانی بنائی اور پھر وہ سب جتنی بھی آپ کے ساتھی پلیئر سے انہوں نے ایسے کھائی کہ جیسے پہلی مرتبہ کھائی ہے کو پتہ ہے کہ ایلائک بریانی ان کو پتہ ہے کہ میں بات ہے تو انہوں نے پھکا بنا کے تو میں نے پھر بنا کے سب کو دی تو they all enjoyed it اور پسان نہیں بلکہ بونلیس بریانی تھی ہاں بونلیس چکن کی تو سب نے بہت انجوائے کیا یہ گھر سے ریسیپی آپ کو ملی ہے یا آپ نے کہیں سیکھی ہے دیکھی ہے نہیں میں زیادہ ریسیپیز میں بلیو نہیں کرتی آپ کا اپنا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے کوئی out of the blue چیز ہوتا آپ اس کی جنرلی ایک نو ہاؤ کے لیے ریسیپی دیکھ لیتے ہو بہت ویسے ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو خود سے تھوڑا کرییٹیو ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بڑھ ساب آپ کیا کھاتے پیتے ہیں یا صرف کھاتے پیتے ہیں نہیں دراصل سپورٹسمن کی ڈائیٹ جو ہے وہ بہت ایک اہم رول ادا کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی سپورٹس ہو بھی چاہے ویلیفٹنگ سے ہٹ کے بھی ہو تو ڈائیٹ جو ہے وہ بہت مہین رول ادا کرتی ہے کیونکہ اگر سپورٹسمن اپنا وقت پہ کھانا نہیں کھاتا یا وقت پہ سوتا نہیں ہے تو وہ ایک اچھا سپورٹسمن نہیں بن پائے گا وہ اس لیول پہ نہیں جا پائے گا یا ان لوگوں کو کمپیٹنگ کر پائے گا جو کہ اولمپک چیمپئین ہے یا وولل چیمپئین ہے تو ڈائیٹ جو ہے بہت ضروری ہے اور ویلیفٹنگ میں حاصل طور میں کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ زور لگانے والا ہے تو اس میں ڈائیٹ جو ہے ہمارا بہت اہم رول ہوتا ہے ہمارا کمپیٹیشن میں ٹریننگ سے زیادہ جو ہے جب کمپیٹیشن قریب ہوتا ہے تو ڈائیٹ پہ بھی فوکس ہوتا ہے کیونکہ اگر ڈائیٹ اگر ہم نہیں لیں گے اگر اچھی ڈائیٹ نہیں لیں گے تو ہمیں جو انجریز کے چانس ہی سے وہ زیادہ ہوں گے کیونکہ باڈی پہ جب آپ تین تین سے چار چار سکلو بزن آپ نے ڈالنا ہے تو وہ باڈی جو ہے آپ سے مانگتی ہے کوئی چیز اس کو دیں گے تو وہ اس کے اگیس آپ کو اس کے بدلے میں کچھ کرے گی وہ ریکاور ہوگی تو پھر نیکسٹ سیشن کے لئے آپ جو ہیں ریڈی ہو سکتے ہیں تو ڈائیٹ جو ہے ایک بہت اہم رول ہے بہت اہم کردار ہے اور موسیقی کا کیا کردار ہے تافو صاحب موسیقی تو کوئی اچھا سا موسیق کوئی اچھا سا گانا ہاں جی اب میں آپ کو گٹار پہ سناتا ہوں کلام اچھا موسیقی تو موسیقی 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 انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ ضرور اچیف کریں گے آپ اچیف کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری دراصل جو بنیاد ہے وہ یہی پہلے دن سے رکھی گئی تھی کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیف کرنا ہے تو کامن ویلڈ گیمز جو ون کرنا تھا وہ ایک سٹیپ تھا علمپک کے مزید قریب جانے کا تو امید ہے کہ جو نیکس ایشن گیمز بھی ہو یا علمپک گیمز ہو تو اس میں جو ہے ضرور پاکستان کے لئے میڈل لیں اس میں ضرور پاکستان کے لئے میڈل لیں یہ نو دستگیر بڑھ صاحب کا ماننا ہے اور پاکستان میں وہ کھیلیں جو کہ حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے اور عید کے اس شو سے یہی پیغام ہے کہ یہ کھلاڑی پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت کی حکومت پاکستان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کھلاڑیوں کی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنا چاہتے ہیں تو اعلان کریں اس عید کے موقع پر کہ وہ تمام کھلاڑی جو پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں حکومت ان کے لئے اپنے خزانے ہر وقت کھلے رکھے گی ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے زور کا جوڑ میں اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں زور کا جوڑ میں آپ کو عید سپیشل خوش آمدت کہتے ہیں ایک پرتب پھر ریحان بڑھ صاحب یہ جو عید کا دن ہے کچھ کھانے پینے کے معاملے میں اب تو آپ کھیل نہیں رہے ہیں احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں یا ابھی بھی کرتے ہیں نہیں کچھ چیزیں دوری رہنا چاہیے مجھے لگتا بالکل نہیں کرتے کھانے پینے کا شروع سے شاک ہے ٹرائے کرتا ہوں کہ اس لیبل تک رہوں کہ نہ بہت زیادہ موٹا لگوں نہ بہت زیادہ سکین لگوں دیکھیں ابھی میں اگر ایک مثال دوں شوے ملک کی وہ بچارہ میرے خیال سے چار سال ہو گئی ہیں اس نے کوئی چیز اچھی کھا گی نہیں دیکھی تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شمیری نہ کبھی پاوے چھوڑ سکتا نہ کبھی بھونگ چھوڑ سکتا نہ حریصہ چھوڑ سکتا یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتی ہیں اور ان کو کھانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ نہیں جی میں نے تو اپنے آپ کو اسما بالکل رکھیں آپ فیٹ رکھیں اپنے آپ کو لیکن ان چیزوں سے محروم مت ہوں کیونکہ اگر آپ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں تو بڑے بدکسمت انسان ہیں اوشنہ آپ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں نہیں میں یہ سب کچھ کھاتی ہوں بہت شوق سے کھاتی ہوں اور ہمارے گھر بھی بنت ہے تو جیسے رہان بھائی نے بات کی ہے پائے کی اور نہا میں نے سنا کہ ہریصہ کے گھر میں بہت اچھا بنت ہے ہریصہ میرے گھر میں نہیں میری فرینڈ ہے ٹینس کھیلتی ہے ان کی ہمیں بہت مزے کا بناتی ہے مطلب ویسے ہریصہ یہ چیزیں کو میں بہت شوق رکھتی میرے فادر بھی مدر اور بہن تھوڑے سے دفرنٹ ہیں بہت میرے فادر بھی لافتی ہیں جیسے ہلیم، ہریصہ، دیسی کھانا کسی بھی طرح کا میں کھا لیتی ہوں بس برین مسالہ نہیں کھا جاتا کیونکہ وہ اکثر کبھی کبھی میرے کچھ کزنز ہیں فیملی میں جو بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت اس کو چھوڑ کے سب کچھ کھا لیتی ہیں فگی کچھ پر بھی کھا لیتی ہے صرف اچھی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں بات صعبיי آپ کا برین مسالہ کون بناتی ہیں میرا برین مسالہ کون بناتا ہے صرف میرا برین مسالہ آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر کی کہانی ہے چیزیں مصالہ کرتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں نمک دخلی میں کھانا پینا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ سپورٹسمن کو بلکل ڈائٹ اپنا خیال کرنا چاہیے جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے چیزیں ہیں بلکل فیٹ پرسنٹیج کو کنٹرول کرنا چاہیے کچھ گیمز میں جیسے نو کی گیم ہے اس میں فیٹ پرسنٹیج کو اس کا پرابلم نہیں ہے اس نے ویٹ اٹھانا ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ کھائے گا جتنی زیادہ وہ اپنی کیری کرے گا پروٹین اور چیزیں اپنے ہی زیادہ وزن اٹھائے گا لیکن کچھ گیمیں ایس ہیں کہ جس میں آپ کو فیٹ پرسنٹیج کنٹرول کرنا پڑتا ہے آپ کو بھاگنا ہوتا ہے اگر آپ اپنا فیٹ پرسنٹیج کم رکھیں گے تو آپ کو بھاگنے میں آسانی ہوگی اگر آپ کا فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہوگا تو ایسا لگے گا کہ آپ نے پیچھے دو چار انٹیں لادی میں اور آپ بھاگ رہے ہیں تو یہ چیزیں کنٹرول کرنی چاہیے بٹ کچھ بھی چیزیں بلکل بھی قوٹ نہیں کر دینا چاہیے ملکل آپ اس کو پورشن کم کر سکتے ہیں بلکل آپ کو لیکن ہر چیز کھانے چاہیے بٹ صاحب یہ جب حریسے کا نیہاری کا ذکر ہو رہا تھا پائے چامپوں کا ذکر ہو رہا تھا آپ کیوں مسکرہ رہے تھے آپ کو کھانا یاد تو نہیں آرہا جی بلکل میں جو اپنے والد صاحب کے جو بنائے ہوئے کھانے میں ان کو یاد کر رہا تھا اچھا وہ کیا بناتے ہیں بہت اچھا وہ دو تین چیزیں جو بہت سپیشل بناتے ہیں ایک تو بونگ اور مچھلیاں جو ہوتی ہیں گوشت بناتے ہیں مچھلیاں جی چامپے وغیرہ یہ جو ہمارے لئے بناتے ہیں سپیشل آپ کے لئے بناتے ہیں مچھلیوں سے مجھے ایک بات یادی سوری نو میں شادی ہوئی میری تو کھانے کی ٹیبل لگی ہوئی ہے اور امی اب میری وائف کو کہہ رہی ہیں یہ مچھلی کی بوٹی ڈالو اب نا وہ دیکھی جاری ہے مچھلی ہے کتے ہیں وہ مجھے کونی مار کے کہہ رہی ہے کہ مچھلی فش تو ہے ہی نہیں میں کیا فش نہیں بی بی یہ بکرے کی جو ہوتی ہے اس کو مچھلی کہتے ہیں مچھلی مچھلی دی بوٹی یہ بھی ایک بڑی اچھی بیسے بات اچھا جی جناب سجاد حافظ صاحب میرا خیال ہے کہ اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوہزار پندرہ سولہ میں کہیں آپ کو بھی تمغہ امتیاز ملا ہے آپ کی اس میوزک میں ملا ہے نا بالکل تو وہ کون سا ایسا گھانا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو تمغہ امتیاز کی وجہ سے فلموں کا تو میزک دیا لیکن گٹار میں جو سپیشل میں نے صوفی کلام بجائے اس کی آلبم بنی تھی تو وہ بہت ہٹ گئی اور لوگوں نے سنا کہ اس کے اوپر ہیر وارشہ بجایا گیا یہ اپنا بابا بلے شاہ شاہ حسین اس آلبم کی وجہ سے وہ پھر میں نے بھیجی ادھر منسٹری میں ریڈیو میں چلتی رہے اے آئر وائے پہ بھی چلتے رہے تو اس کی مشہوری کے ویسے ایک ڈیفرنٹ کام کیا تھا کہ گٹار کو پاکستان ویسٹرن میں جاتا ہی ہوں سپینش ہو گئے راک تو پھر بہت زیادہ سٹوڈنٹ میں نے الہمرا آٹ کونسل میں ٹیچر بھی ہوں اپارٹ فرم کے انڈسٹری میں اتنی فلم کا مزک دیا میرے نور جان سے گانے کوئے تو پھر بچوں کو تیار کی وہ آگے جا کے وہ ٹیچر بنے تو ان سے ان کا رزق لگا تو سینہ مسینہ میں نے آگے ان کو ٹرانسفر کیا ہے علم منتقل ہوتا رہا ہے تاکہ گٹار اور آر یہ بھی بانا سر وہ ہی ہیں جو باتے پہ پہ پیانو پہ ہیں اب جرمنی جائیں انگلینڈ جائیں وہ ہی سو رہا ہے تو یہ علم موسیقی ہے جو مالک کی مرضی سے نیچے اتر ہے جسنات میں بھی سو رہے ہیں قرآن کی کرت میں بھی ہے اپنا آزان میں بھی سو رہے ہیں تو اس لئے مجھے طمقہ امتیاز میں نے کہ منفرد میں نے کام کیا پورے پورے کونسا کلام آپ کے خیال میں جو آپ کے دل کو بہت زیادہ دل کے بہت قریب ہے آج یہ بہت سائے موسیقی 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 سجاد تافو صاحب آنے والے دنوں میں اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے آنے والا برس اس عید کے بعد بہت زیادہ خوشیوں کا سامان لے کر آئے اور ہم اپنے ملک میں ہر طرف خوشیاں دیکھیں ناظرین اکرام اس پروگرام کا جو کہ عید سپیشل ہے زور کا جوڑ اس کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ سب لوگوں کے لیے حکمت پر پھر عید کی بہت زیادہ نیک تمنہیں بہت زیادہ نیک خواہشات جہاں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں پاکستان زندہ باد اور مجھے اجازت دیجئے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ